وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹوٹا دوستکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں آبھسار شرما راہول گاندھی کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کا جھوٹ اور اردھ ست کب بند ہوگا اس کی پڑھتال ہم کرنے والے دوستو آن نیوز چکر میں مگر سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ تصویر دیکھئے آج راہول گاندھی کی بھارت جڑو یاترہ میں پورو سینا پرمک جنرل دیپک کپور شامل ہوئے میں ایک سیدھا اور سرل سوال بھارتی جنتہ پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اب آپ کے پرچار تنتر کا مکھیا جو کئی بار جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا ہے آمیت مالویے وہ اب جنرل دیپک کپور کو بھی بدنام کرے گا میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا یہ آدمی انہیں بھی دیش دروہی قرار دے گا یاد کیجئے جب راہ کے پورو پرمک ایس دلت راہول گاندھی کے ساتھ چلے تھے تب آمیت مالوی نے باقاعدہ ان کے بارے میں اناب شناب جھوٹ کہا تھا انہیں دیش دروہی تک قرار دے دیا تھا دوستو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ہتیشی ہیں اور یہ نہ بھولیں اے ایس دلت صاحب واجپی جی کے وقت میں راہ کے پرمک ہوا کرتے تھے اور یہی نہیں موجودہ جو راشتری سرکشہ سلاکار ہیں آجیر ڈوبھال کے بوس ہوا کرتے تھے یعنی کہ آپ کو راہول گاندھی کے ساتھ جو بھی چل رہا ہے اس پر نشانہ ساتھنا ہے اس کے لیے آپ راہ پرمک پر نشانہ ساتھ سکتے ہیں آپ ہمارے سینکوں پر نشانہ ساتھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے جنرل دیپک کپور ہی نہیں بلکہ سینہ کے ان کئی میجرز، جنرلز، لیفنین کرنلز، بریگیڈیرز راہول گاندھی کے ساتھ ان کی بھارت جوڑو یاترہ میں ہیں تو میرا سیدھا سوال یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ کیا تم اس پر بھی بوال کروگے یہ کہوگے کہ جنرل دیپک کپور جو ہیں وہ دیشدرو ہی ہیں شرم تم کو مگر آتی نہیں مگر دوستو بات یہاں نہیں رکھتی ہے راہول گاندھی کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کا اردھ ستھ لگاتار جاری ہے راہول گاندھی کے بھاشنوں میں سے آنشک چیزیں اٹھا کر انہیں بدنام کرنا ان کے بارے میں دشپرچار کرنا اور آپ کے سامنے یہ ہیں سمبت پاترہ سمبت پاترہ نے راہول گاندھی کے بھاشن کا ایک آنشک حصہ پیش کیا ہے جس میں سمبت پاترہ کہہ رہے ہیں کہ راہول گاندھی کے مطابق دیش کی آبادی ہے ایک سو چالیس کروڑ روپے کیا راہول گاندھی نے بات کہی تھی تو جواب ہے ہاں راہول گاندھی نے جلدبازی میں بات کہی تھی مگر تورنت بھول کو سدھار بھی دیا تھا سب سے پہلے دیکھئے دوستو کہ سمبت پاترہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے راہول گاندھی کے کس بھاشن کا کیا حصہ پیش کیا آپ خود سنیئے پیش کی جو آرٹکس دیتی ہے دیش کی آبادی ایک سو چالیس کروڑ روپے ایک سو چالیس کروڑ روپے مگر بڑا پرشنی یہ کہ کیا راہول گاندھی نے یہ بات کہی تھی اب میں آپ کو سنانے والا ہوں ان کے بھاشن کا وہ پورا حصہ جس میں وہ کتھت طور پر ایک سو چالیس کروڑ روپے کہہ رہے ہیں مگر تورنت اسے سدھارتے ہیں اور ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی کا ذکر کرتے ہیں سنیئے ان کا اصل بھاشن کیا تھا پورا بھاشن کیا تھا دیش کی جو آرٹکس دیتی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیش کی آبادی ایک سو چالیس کروڑ روپے ایک سو چالیس کروڑ لوڑ ٹھیک ہے تو یہ تو تھا راہول گاندھی کا اصلی بھاشن اب جب جھوٹ کا سہارا لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کانگریس پر حملہ بول رہے ہیں یا راہول گاندھی پر حملہ بول رہے ہیں تو پھر کانگریس کیوں چوب بیٹھنے والی ہے انہوں نے پردھان منتری کے تین بھاشنوں کا حوالہ دیا ہے جس میں پردھان منتری ناریندر موڈی کے دموں سے کچھ انرگل نکلیا تھا مثلا جب انہوں نے دیش کی آبادی کو چھے سو کروڑ بتا دیا تھا سنیے پردھان منتری نے کیا کہا تھا بھارت کے تھے سو کروڑ مدداتاؤں نے تھے سو کروڑ مدداتاؤں نے یہی نہیں دوستو کس طرح سے نالیک سے نکلنے والی گیس سے چائے بنائی جاتی ہے اس کو لے کر بھی کانگریز جو ہے وہ پردھان منتری ناریندر موڈی کا مزاک اڑا رہی ہے سنیے کوئی چائے کا ٹھیلہ لے کر کے کھڑا رہتا تھا اور چائے بنا کر کے بیچتا تھا اب کوئی چائے بنانے کے لئے وات آتی ہے تو مہرا دھیان جارہا جلدی جاتا ہے اور وہیں پر ایک نالی گندی نالی جلدی تھی اب اس کے دماغ میں کوئی وچار آیا اس نے اس نالی میں سوابہ بھی یہ گندی نالی ہوتے ہیں وہاں گیس بھی نکلتا ہے تو کبھی درگند آتی تھی اس نے ایک چھوٹی سی برتن کو اُلٹا کر کے اس میں چھیت کر کے ایک پائپ ڈال دی اور جو گٹر سے گیس نکلتا تھا وہ پائپ لائن سے اس کے اپنے چائے کے ٹھیلے میں لے لیا اور وہ چائے بنانے کے لئے اسی گیس کا اپیو کر کے چائے بناتا تھا اور تیسری اور بڑی بات جس پر کانگریس جو ہے وہ حملہ بول رہی ہے بی جی پی پر پردھان منتری ناریندر مودی کا وہ بھاشن جس میں انہوں نے بابا گورک نات گھرونانک دیو اور کبیر کو ایک کال کھنڈ کا بتا دیا تھا جبکہ یہ تینوں الگ الگ وقت پر پیدا ہوئے تھے اور الگ الگ وقت پر تھے سنیے پردھان منتری نے کیا کہا تھا کیونکہ ان کے اسی بھاشن کو لے کر کانگریس اب پلٹ کر حملہ بول رہی ہے بی جی پی پر سنیے سنت کبیر گروہ نانک دیو اور بابا گورناجی نے ایک ساتھ بیٹھ کر کے آدھاتمک چرچہ کی تھی تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے دوستوں کی کانگریس بھی اب پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے ان کا پرچار تنطر بھی بہت اگر ہو گیا ہے فرق یہ ہے کہ جہاں بی جے پی آدھے سچ اردھ ست کا سہارا لیتی ہے وہاں کانگریس یہ جو حملے بول رہی ہے کبھی کبھی وہ لوگ بھی لکشمندریکہ کو پار کر جاتے ہیں مگر وہ لوگ پردھان منتری کے ان بیانوں کا حوالہ دے رہے ہیں جہاں پردھان منتری نے واقعی غلطی کی تھی آپ کو ان کا وہ والا بھاشن حیات ہے کی نہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سردی نہیں ہو گئی ہے کلائمٹ چینج ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم سردی نہیں سہ پا رہے ہیں تو اس طرح کے دھیرو بیان پردھان منتری کے بارے میں ہم وائرل کیے جا رہے ہیں راحل گاندی نے جب کہا تھا کہ RSS اور BJP میرے گروہ ہیں اور انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا انہوں نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ RSS اور BJP ان پر لگاتار حملہ بولتے ہیں انہیں بدنام کرتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے راحل گانی نے اس لیے کہا تھا RSS میرے گروہ ہیں مگر ان کے اس بھاشن کے اس حصے کو ڈھا کر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا سامنے آگئے ہیمنت بسو شرما شہنواز حسین انیل ویج جوکی ہریانہ کے منتری ہیں سب کہنے لگے کہ RSS کے سامنے سر جھکاؤ یہ بات الگ ہے کہ RSS کے اپنے دفتر میں باون سال تک ترنگا نہیں پھیرایا گیا تھا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا دوستو راحل گانی نے اپنی یاترہ شروع کی تھی اور اسی طرح سے وہ اپنا بھاشن دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آٹے کے دام بائیس روپے پرتی کلو سے چالیس روپے پرتی کلو بڑھ گیا ہے اور اس وقت ان کے موہ سے غلطی سے لیٹر نکل گیا تھا اور انہوں نے اسے ترنت صدھار بھی دیا تھا مگر پھر اس حصے کو اٹھا کر انہیں بدنام کیا جا رہا ہے یہ سب بتلانے کا مطلب کیا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ بتلانے کے دو مطلب ہیں یہ بتلاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا دش پرچار کس طرح سے کام کرتا ہے سوال صرف راحل گاندھی کا نہیں ہے یاد کیجئے اسی منچ پر یعنی کی میوز کلک پر میں پششیمی اتر پدیش گیا تھا اور میں نے کارکرم کیا تھا جہاں میں وہاں کے لوگوں سے بات کر رہا تھا میری باتشیت میں ایک گاؤں والے نے مجھے ایک اخبار کی کترن دی میں ریپورٹنگ کر رہا تھا میں نے اس کترن کو دیکھا اور میں نے اسے کترن اخبار کی جو پیپر ہے واپس کر دیا بھاچپا کے پرچار تنتر نے میرے بارے میں جھوٹ چلایا تھا کہ دیکھو ابحسار شرما گاؤں والوں کو رشوت دے رہا ہے یہ اتنے کم اقل ہیں ان کے بھکتوں کے دماغ میں اس قدر کچرہ بھرا ہوا ہے کہ ان کو کہ یہ اپنے اند بھکتوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ابحسار شرما کیمرے کے سامنے لوگ کو رشوت دے رہا ہے بعد میں ہم نے یہاں نیوز کلک میں اس کا پردہ فاش کیا تھا اور یہ بتلایا تھا کہ بھئیہ وہ پیسہ نہیں تھا وہ اخبار کی کترن تھی وہ سب مجھے کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر آپ جانتے ہیں ان کا جو پرچار تنترے ان میں کروڑوں لوگ ہیں یہ جھوٹ یہ اپنے کروڑوں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو بدنام کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا کام چلتا ہے اس لئے میں نے کہا مدہ صرف راحل گاندھی کا نہیں ہے مدہ ان کے پرچار تنتر کا ہے جو اس طرح سے کام کرتا ہے اب دیکھئے دوستوں یہ ہیں بی جے پی کے تمام نیتہ راحل گاندھی کے ٹی شرٹ کے اندر ان کو تھرمل دکھائی دے دیا اب یہ کہتے ہیں بھائیہ کہاں کا تپسوی یہ تو ٹی شرٹ کے اندر تھرمل پہنتا ہے دوستوں یہ کیا بتلاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ بھاچپا کے نیتاؤں میں ایک مانسک بیماری ہے مانسک طور پر ہلے ہوئے ہیں اب یہ لوگ راحل گاندھی کے ٹی شرٹ کے اندر تھرمل ڈھونڈ رہے ہیں تو بھائیہ ہاتھ جوڑ کے پرارتنا ٹی شرٹ تک ہی سیمت رہنا اوپر یا نیچے مت جانا دیکھئے دوستوں تمام میں تھا سمبت پاترہ جھوڑ بول رہا تھا آدھا جھوڑ بول رہا تھا آدھا سچ بول رہا تھا میں نے پرمانت کیا یہ دیکھئے اب ان کے ٹی شرٹ کو لے کر کہ ان کے اندر تھرمل انہوں نے پہنا ہوا تھا کہاں کا تپسوی ہو گیا اس بات کو لے کر جھوڑ بولا جا رہا تھا اور اس جھوڑ کو دوستوں سمرتن ملتا ہے ان کے پورے میڈیا کا جو اپنے آپ میں کتنے شرم کی بات ہے اب ایک اور جھوڑ دکھاتا ہوں دوستوں آپ کے سکرینز پر یہ ہے ویویک اگمی ہوتری پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے ٹویٹ کیا کیا ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ اس حد تک نیچے گر گیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ راحل گاندھی کی بھارت جھوڑو یاترہو کو پاکستانیوں کا ساتھ مل رہا ہے اتنا بڑا آروپ بڑا پرشنے کی کیا کانگریس اس آدمی کے خلاف case کرے گی اس نے کیا کہا میں پڑھ کے سنا جاتا ہوں انگریزی میں پھر میں اس کا ہندی معنوات کروں گا considering the abusive پاکستانی bots راحل گاندھی's کانگریس has bought to silence people their بھارت جھوڑو یاترہ should be renamed بھارت کو پاکستان سے جھوڑو یاترہ don't believe me check out replies to this tweet after some time ویویک رنجن اگنیوتری یہاں پر بول رہا ہے جو کیس سرکار کا چاٹوکار نردیشک ہے کی کانگریس نے پاکستانی bots کو جو ہے hire کیا ہوا ہے اور جو بھی بھارت جھوڑو یاترہ کی آلوشنا کرتا ہے پاکستان سے جھوڑے bots جو ہیں اس کے بارے میں انعاب شناب بولنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح سے دوستوں کبھی یہ ہمارے سینکوں کو دیش دروہی بتاتے ہیں صرف اس لئے کیونکہ یہ راحول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہوتے ہیں کبھی یہ لوگ ہمارے گپتچر آدھکاریوں کو دیش دروہی بتاتے ہیں اب بھارت جوڑو یاترہ کو ہی پاکستان ہی بتا رہے ہیں یہ لوگ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب پردھان منتری نریندر موڈی کی آلوشنا کی جاتی ہے کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ان مہلا پترکاروں کے ٹویٹ کے نیچے بھاچپا کے پرچار تنتر کے گالیباز گرگے کس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں بلاتکار تک کی دھمکی دیتے ہیں گوری لنکیش کی جب شہادت ہوئی تھی تب پردھان منتری نریندر موڈی ایک ایسے ویقتی کو ٹویٹر پر فالو کر رہے تھے جو گوری لنکیش کو گنڈی گنڈی گانیا دے رہا تھا یہ ہے آپ کا استر اس لئے دوسروں پر سوال مت اٹھائیے حقیقت یہ ہے دوستوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جو اپنے آپ میں کتنے شرم کی بات ہے یعنی کہ اپنے ویرودھیوں کی آلوش نا اپنے ویرودھیوں پر نشانہ سادنے کے لیے یہ لوگ تمام حدوں کو پار کر دیں گے دوستوں اور یہ ہے آپ کے سامنے اس بات کا جیتا جاگتا پرمان تو نیوز چکر میں بس اتنا ہی اب حسار شرمہ کو دیجئے جاست نمسکار